اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس پانیا سے جلا وطن کر دیا گیا تھا ناظرین آج جس حضاس موضوع پر میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ یہ وہ موضوع ہے جو کئی دھائیوں سے ممنوع قرار دیا گیا اس موضوع پر بات کرنے والوں کو آف ائر کر دیا گیا اس موضوع پر بات کرنے والے صحافیوں کے لیے زندگی تنگ کر دی گئی بڑی بڑی حکومتوں کا تختہ اُلٹ گی دیا گیا لیکن مجھے ہے حکمِ ازان لا الہ الا اللہ جی ہاں ناظرین تو میں بات کر رہا ہوں اس صدی کے سب سے بڑے تنازع مسئلہ فلسطین کے بارے میں سرزمینِ عرب میں یہود کا خنجر جس طرح گھوم پا گیا عالمی برادی نے جس طرح سے جانبداری کا مظاہرہ کیا بیندر قوامی طاقتیں جس طرح ایک فریق بن کے سیون کی حمایت میں اگٹھی ہوئی وہ سب تاریخ کا حصہ اور تاریخ میں لکھا جائے گا مگر پرابرگنڈا اور پرابرگنڈا مشیری کا استعمال کرتے ہوئے عام لوگوں کو اس قضیے سے لاعلم رکھا گیا اتنی منصوبہ بندی سے کوشش کی گئی کہ ہماری کتابوں سے ہمارے سلیبن سے بیت المقدس کا ذکر تک نکال دیا گیا ہماری مسجد سے مسجد اقصہ کا ذکر نکل گیا ہماری کفتگو سے ہماری پارلیمنٹ کے زلاسوں سے مسجد اقصہ یا فلسطین کا معاملہ نکل گیا اس معاملے کو بھولنے ہی والے تھے کہ دنیا نے کائی پلٹتے دیکھی ناظرین آپ نے سنو ہوگا کہ چینیز جنرل سازو جس کی ایک مشہور زمانہ کتاب آرٹ آف وار لکھی وہ ایک اس میں جنگی اصول بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ پاور پروسیوڈ پاور اچیوڈ اس کا مطلب ہے کہ آپ دشمن پر اپنی طاقت کا جو ہوا بٹھا دیں گے تو سمجھ لیں آپ نے وہ طاقت حاصل کر لی پروپرگنڈا مشینری کے ذریعے اسرائیل نے پوری دنیا پر اپنے ناقابل تسخیر اپنے ناقابل شکست ہونے کا جو ہوا بٹھایا ہوا تھا ہم اس کی ڈرون ٹیکنالوجی کے بارے میں سنتے تھے کبھی اس کے مزائل کے بارے میں کبھی اس کے آئرن ڈوم کے بارے میں اور کبھی اس کی سیٹلائٹ ٹیکنالوجی کے بارے میں سنتے تھے ہر لیا سے ہمیں بتایا جاتا تھا اب کسی بھی طرح ہم اس عالمی طاقت کی غلامی سے انکار نہیں کر سکتے اسی میں بلائی ہے کہ سر جکاؤ اور جیئے جو مگر تاریخ بتاتی ہے کہ جب بھی اہل ایمان اور اہل ٹیکنالوجی کا مقابلہ ہوا تو اللہ رب العزت نے فتح اہل ایمان کو دی یہی حالیہ دنوں میں ہم نے بیت المقدس میں بھی دیکھا جب ہم آج کے چند سو جنگ جوہوں نے دنیا کی سب سے بڑی اسکری قوت کے دعویدار ریاست تو اس کے ہواریوں کو جس طرح خاک چٹائی وہ عید جدید کی اسکری معاملات کی سب سے بڑی شکست تصور کی جاتی ہے القاسم جیسے معمولی مزائل سے اسرائیل کا وہ آئرن ڈون سسٹم نیستو نبوت کر دیا گیا نکالہ کر دیا گیا جس کو لینے کے لیے بڑے سے بڑے ممالک ان کی منتیں ترلے کر رہے تھے ان کے وہ ٹینک جنہیں دنیا کے صفحے اول کے ٹینک آ جاتا تھا وہ ہماس کے مزائلوں کے سامنے ٹین کا کچھا ثابت ہوئے ان کے وہ پروفیشنل ان کے وہ اسکری معاملات جو پوری دنیا کے اندر اسکری کنسٹلسی فرام کرتے تھے وہ اس وقت ہماس کی قید میں ہیں یہ اتنی اہم بات ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گزشتہ ہماس اور اسرائیل کی ایک جڑپ میں صرف ایک اسرائیلی قیدی ہماس کی قید میں تھا اس کے بدلے انہوں نے ایک سو ایک ہزار ایک سو ستائیس قیدی چھڑوائے تھے اس مرتبہ دھائی سو سے زیادہ ملٹری پروفیشنلز پیرا ملٹری پروفیشنلز ہماس کی قید میں ہیں اس کے علاوہ کچھ دوسرے لوگ بھی جنگ کا یہ پلڑا اس مرتبہ بلکل بدل چکا ہے دنیا کی آنکھیں خطہ بیت المقدس پہ ہیں کیا مسلمان کیا غیر مسلم سب کی نگائیں اس قضیے پہ ٹکی ہیں کیونکہ دنیا کی قسمت کا فیصلہ اسرزمین سے ہونے والا ہے حالات بہت تیزی سے پلٹا کھا رہے ہیں میڈیا وار کا پروپر گنڈا مشینری کا استعمال کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو ڈی مورالائز کیا جا رہا ہے یوروشلم اور غزہ میں گزشتہ آٹھ ماہ سے جاری حالیہ واقعات میں فلسطینیوں کو ماروائے عدالت قتل اور مسجد اقصہ کی بار بار بہرمتی کی گئی مجودہ صورتحال ان اقدامات کے متوقع نتائج کی اکاسی کرتے ہیں انسٹیٹیوٹ آف سٹیٹیجک سٹیڈیز اسلام آباد نے پریس ریلیز میں کہا کہ عرب دنیا کو خطے میں مذہبی جنگ بھڑکانے کے لیے اسرائیل کی پالیسیوں کے امکان کے حوالے سے انتبات جاری کیے گئے پھر بھی اتیتی آوازوں کو نظر انداز کیا گیا مغرب دنیا کے رد عمل نے حیران کن دورے میار کو بے نکاب کر دیا جبکہ یکرینی تنازع کو حل کرنے اور جھاریت کرنے والے کو نکالنے کے لیے کافی وسائل کو مترک کیا گیا لیکن فلسطین کے معاملے میں اس سطح کی کروائی نہیں کی گی مزید یہ کہ کئی شہروں میں مظاہروں کو دوبانے سے ازار رائے کی ازادی کے خلاف ورزیوں کا پتا چلتا ہے غزہ پر دوبارہ قبضہ کرنے کے لیے مقصد سے غزہ کے لوگوں کو سنائی منتقل کرنے کا اسرائیل کا مبینہ منصوبہ غزہ میں مقیم فلسطینیوں کے خلاف آہستہ آہستہ نسل کشی کے خطشات کو جنم دیتا ہے غزہ پر اسرائیلی حملے میں اسرائیل کا دورہ کیا اس سے یہ تاثر میرا جیسے اسرائیل کے دورے پر موجود امریکی وزیر خارجہ نے فلسطینی عوام سے ان کا پدائشی حق چھینٹے ہوئے سہونیوں کو مقبوضہ علاقے کا مالک قرار دے دیا پریس کانفرنس میں ازار خیال کرتے ہوئے روسی وزیر خارجہ نے دو ریاستی حل کا امریکی مطالبہ سادش قرار دیا ہے کہا کہ فلسطینیوں کی اپنی سے زمین سے ہٹ کر عبادکاری سے فلسطینی دیاستہ کا قیام کھٹائی میں پڑ جائے گا روس کو اس چال اور سادشوں پر تشویش ہے فلسطین کی نئی جگہ عبادکاری خطے میں امن نہیں لاسکتی لبنان کے دارالحکومت بیروت میں غزہ پر اسرائیلی حملے کے بعد پہلی بار عوامی استماع سے خطاب کرتے ہوئے لبنانی تنظیم حضب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کا کہہ رہا تھا کہ اسرائیل نے حضب اللہ پر جنگ مسلط کر کے ہماکت کی تو بھیانک خیمیازہ بھکتنا پڑے گا لبنان کے دارالحکومت بیروت میں غزہ پر اسرائیل کے حملے کے بعد پہلی بار عوامی استماع سے خطاب کرتے ہوئے لبنانی تنظیم حضب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کا کہنا تھا کہ اسرائیل نے حضب اللہ پر جنگ مسلط کر کے ہماکت کی تو بھیانک خیمیازہ بھکتنا پڑے گا توفان اکسہ کی جنگ وسیط تر ہو کر مختلف محاضور میدانوں تک پہنچ گئی اسرائیل کے خلاف توفان الکسہ کی جنگ انسانی اخلاقی اور دینی اعتبار سے جائز ہے حقی جنگ ہے سہونیوں کے خلاف جنگ جاری جنگ کی اخلاقی اور شہی حیثیت پہ ذرا بھر بھی شبہ نہیں حسن رسول اللہ کا مزید کہنا تھا کہ سات اکتوبر واقعات کے محرکات پر روشنی ڈالنا اور حسب اللہ کا موقف واضح کرنا ضروری ہے ہزاروں فلسطینی طویل عرصے سے اسرائیلی جلوں میں قید ہیں بیس لاکھ فلسطینی بیس سال سے اسرائیلی معصرے پر زنگی گزارنے پر مجبور تھے ان کا کہنا تھا کہ توفان الکسہ آپریشن نے اسرائیل کو ہر سطح پر جنجوڑ کے رکھ دیا اسرائیلی کاروائیوں اس کے مستقبل پر اثر انداز ہونے والے منفری اثرات کو ختم نہیں کر سکتی اس آپریشن نے اسرائیلی طاقیت طاقت کی اصلیت کو کھول کر بیان کر دیا اور اسرائیل کا دفعی نظام مکڑی کے جال سے زیادہ کمزور ثابت ہوا اسرائیل کی بدترین نکامی پر اسرائیلی عوام اور اسرائیل کی حامی ابھی تک شرمندگی میں مبتلا ہیں حسن نصر اللہ کا کہنا تھا کہ امریکہ کو اسرائیل کی تباہ ساخھ کو بچانے کے لیے فوری توپے میدان میں اترنا پڑا غزہ کی عوام کی قربانیوں نے نئی تاریخ کو جنم دیا اسرائیل فوج کسی بھی طرح ہماس سے مقابلے کے لیے تیار نہیں تھے اسرائیل نے ہماس کے کمیاب اپریشن کو بدنام کرنے کے لیے اپنے ہی شہریوں کو مار ڈالا ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل ہماس کے خاتمے کا خواب دیکھنا چھوڑ دے مجودہ جنگ کا اختتام غزہ پٹی کے کمیابی پر ہوگا انشاءاللہ اور فلسطینی قوم سمیت مصر شام اردن لبنان اسرائیل کی شرنگیزی کا شکار ہو چکے ہیں امریکہ اسرائیل کے خلاف تمام بیندل قوامی کردادوں کی راہ میں رکاوٹ ڈال رہا ہے انہوں نے مطالبہ کیا کہ دنیا کے تمام شرفہ جنگ بندی کے لیے اپنا کردار ادا کرے اسلامی اور عرب ممالک اسرائیل سے سفارتی تعلقات منقطع کریں اسرائیل کو گیس اور تیل کی فرامی روک دیں اسرائیل کا مکمل بائیکارٹ کیا جائے حسن نصراللہ کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ ہی مجودہ جنگ کو روک سکتا ہے کیونکہ یہ اس کی اپنی جنگ ہے امریکہ دھنکی امیز رویہ اختیار کرنے کے بجائے اسرائیل کو جنگ بندی بر راضی کرے جی ناظرین تو یہ تھا بیندل قوامی منظر نامے کا کچھ حوال جو میں نے آپ کے سامنے رکھا پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں اس معاملے کے ایکسپرٹ جنہیں گچتا کئی سالوں سے فلسطین کے معاملے پر بولتے سن رہے ہیں ڈاکٹر عارف صدیقی ویب لنک سے ہمیں جوائن کی ہے تحقیقاتی صحافی عبدالرحمن نے اور ان کے ساتھ موجود ہیں ٹیلی فون لائن سے ہمیں جوائن کی ہے انٹرنیشنل پالیسی ایکسپرٹ عظیم اللہ قریشی عظیم اللہ قریشی صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طرح غزہ کے اندر سہونیوں نے اپنی طاقت کا مزہرہ کرتے ہوئے بے شمار بچوں کو معصوم بچوں کو شہید کر دیا گیا تو اس کا کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا یہ عالمی جنگ کا خطرہ موجود اور اس کے اندر پاکستان کا کیا رول ہوگا کیا پاکستان کو بھی جنگ میں دھکیلا جا رہا ہے جی اسلام علیکم جی بلکل یہ ایک بہت ہی بڑا علمیہ ہے عالم اسلام کے لیے بھی اور انسانیت کے لیے بھی کہ جس طریقے سے یہ سہونی طاقتوں نے اس کو بلکل میڈیا کے ذریعے ایک مسلمانوں کی طرف سے ایک اگریشن شوکیا ہے اور اس پہ بڑا افسوس ہوا ہے کہ یہ ایک ہمنیٹیرین وائلیشن ہے اور یہ وار کائمز کا ایک پشخیمہ ہے ٹھیک ہے اس کے اندر دیکھے کہ معصوم بچے مطلب وہ بچے جو بچارے ابھی بول بھی نہیں سکتے ان کا کون سا ٹرورزم سے تعلق ہے یا وہ کون سے ایسے سہونیت کے لیے بہت بڑا خطرہ بن گئے تھے یہ تو صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ نسل کشی کی طرف لی جائے جا رہا ہے اور یہ ایم کر کے اس چیز کو پوٹری کیا گیا ہے اور اب جس طریقے سے یہ وار کے ڈائمیٹر کو بڑھایا جا رہا ہے اور اس کے سرکل کو بڑھاتے جا رہے ہیں یہ تو صاف واضح ہو رہا ہے کہ یہ اب کہیں اور کی طرف جائے گی اور یہ یقینی طور پہ اگر اس کے اندر دھکیلا گیا تو عالم اسلام کو ایسیتی ایک پاور بن کے سامنے آنا پڑے گا اور دا مہادہ سی چیز ہے کہ چونکہ عالم اسلام میں اس وقت پاکستان ایک ایسی حیثیت قلیدی کردار ادا کرتا ہے کہ جس کو آپ یہ کہیں کہ ایک بڑے بھائی کی حیثیت سے اور ایک لیڈر کی حیثیت سے پاکستان کو گزانا جانتا ہے شہونی تھاکتوں میں بھی اور باقی دنیا کے اندر بھی اس لحاظ سے جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہم کہیں خدا نہ خاصتہ اللہ تعالیٰ معاف کرے ہم تیسری بڑی عالمی چنگ کی طرف نہ دکھے لے جائیں اور میرا تو یہ خیال ہے کہ اگر جس طریقے سے ہم لوگ اس وقت ہماری جو لیڈرشپس ہیں جو ہمارے مقتدہ افراد ہیں جو نیسین میکرز ہیں انہوں نے بہت ہی اچھا سٹانس لیا ہوا ہے اور اس عالمی جنگ کو جس طریقے سے کیونکہ پاکستان کا بیچ میں پوچ جانا اس جنگ کے اندر اس کا مطلب ہوگا کہ یہ ایپسولوٹ تھرڈ ورلڈ وار سٹارٹ ہو گئی ٹھیک ہے اور اسی سے بچنا چاہیے اور اس وقت تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں عظیم صاحب پاکستان بچ سکتا ہے کیا دنیا کی جو طاقتیں ہیں وہ یہ چاہ نہیں رہی کہ پاکستان کو اس جنگ میں دھکیل دیا جائے جی دیکھیں پاکستان کا تو ڈیفینیٹلی ایک ڈیسائسیو رول ہوگا اور ای ٹھنک کہ پاکستان کی انٹری جو میں دیکھ رہا ہوں اس جنگ کے اندر وہ ایٹ تا لاسٹ انٹری ہوگی کہ ون پاکستان بیچ میں آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ٹھرڈ ورلڈ وار دیکھیں پاکستان کو تو انگیج کیا جا رہا ہے پاکستان کو انگیج کیا جا رہا ہے ہم نے گچتا کچھ دنوں پہلے دیکھا کہ انڈیا نے پراپر طریقے سے ہمارے بارڈرز کی اوپر جو ہے اگریشن کی اور انہوں نے سیولینز کی اوپر وہ سٹریٹ فائر کی ہے سیل کورٹ کے اندر اور کشمیر کے اندر کل اگر ہم دیکھیں تو ہمارے چودہ جو آفیسرز ہیں آرمی کے وہ شہید ہوئے اس میں جوان بھی تھے اس میں سپائی بھی تھے وہ شہید ہوئے ہمارے چودہ ہمارے سپائی شہید ہوئے اور آج دیکھا جائے تو جب ہم صبح اٹھے تو ہم لوگوں نے دیکھا کہ میہ والی بیس کی اوپر جو ہے وہ اٹیک ہو چکا تھا ابھی تک ہم لوگ تین دہشگردوں کو جنم وسال بھی کر چکے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں ہر طریقے سے جو ہے پریشرائز کیا جا رہا ہے پاکستان کو اس جنگ میں دھکیلنے کے لیے دشمن جو ہے وہ اپنے مضموم مقاصد پورے کرنے کے لیے اس طرح کی چھوچے اتکنڈے اپنا رہے ہیں کہ اس نے انٹرنل پاکستان کی سیکیورٹی کو چیلنج کرنا شروع کر دی جہاں تھوڑی سی انٹرنیشنل پولیٹکس جو ہے وہ جنگ کی طرف کہیں کنفلک کی طرف جاتی ہے بیٹوین مسلم اینڈ دی ادر ریلیجنز تو وہاں پہ انڈیا کی بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ اس سارے کنفلک میں اس میں پاکستان کو کسی نہ کسی طریقے سے دھکے لیں اور اس کو پرووک کرنے کے لیے یہ بڑا پرانا اس کا طریقہ کار ہے یا آپ سکسی فائیو کی وار میں دیکھ لیں یا اس سے پہلے دیکھ لیں یا آپ سیونٹی ون کی وار میں دیکھ لیں یہ وہ والے ہاتھ گھنڈے ہیں جو یہ استعمال کرتا رہا ہے انڈیا اور آج بھی وہی اسی چیز کی ایک ریفلیکشن اس نے کی ہے کہ بورڈر کے اوپر اسکلیشن کرتا ہے اور پھر وہ وہ چیز ٹرگر کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ شاید یہ پاکستان جو ہے اور میں اس میں اپنی فوج کو بہت میں سلوٹ کروں گا کہ وہ بہت ہی اچھے طریقے سے اور بڑے ہی جس کو کہتے ہیں انٹرنیشنل اس کو مطلب رکھتے ہوئے وہ اس کو ایک بڑے نظم کے ساتھ وہ کنٹرول لائنز میں رکھ کے اس کے اوپر اس کا جواب دیتے ہیں اور بھرپور جواب دیتے ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ ایسا کوئی ریفلیکشن آئے کہ ہم ڈر گئے ہیں یا ہم کسی طریقے سے اس میں شامل نہیں ہو سکتے ہماری پاور نہیں ہے لیکن ضروری نہیں ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس پاور ہو تو آپ ایگریشن بھی شو کریں جی بلکل آپ نے عظیم صاحب صحیح کہ پاکستانی جسٹ ریفلیکشن آف دیر سن اور اس وقت جو انڈیا ہے وہ شاہ زیادہ شاہ کا بفادار بننے کے لیے جن عالمی طاقتوں کی گود میں جا کے بیٹھا ہے شاید اس نے ان کو میسیج دینے کی کوشش کی اس طرح کی ایجیٹیشن کر کے ہمارے بارڈرز کی اوپور اس طرح کی دشگردی کو ابھار کے کہ ہم پاکستان کا کاؤنٹر کر سکتے ہیں یہ ان کی بلکل خام خیالی ہے اور انشاءاللہ جس طرح انڈیا آئے گا انڈیا کو اسی طرح جو ہے پراپر جواب دیا جائے گا مجھے ڈاڈر صاحب یہ بتائیے گا کہ بیتل مقدس کی جو اتنی اہمیت ہے وہ کیوں ہے سلیب ہوگے سہونی ہوگے مسلمان ہوگے اس کے حصول کے لیے اتنے جذباتی کیوں ہے اس کی تاریخی پس منظر کیا ہے مختصر سا عوام کو بتائیے گا یہ بہت ضروری ہے تاکہ ہم سب کو بتا چلے کہ ہمارے لیے یا سہون کے لیے یا سلیب کے لیے جزمین اتنی اہم کیوں ہے پہلی بات ان کی مذہبی مقدسات مقمت سے بھی ایک عجیب ہوگی معاملہ ہے کہ دنیا میں اس ہی نے حکومت کی جس نے بیٹر مقدس کو کنٹرول کیا میں خواب آپ کو ایک ملیٹ بھی اس کی بتا رہتا ہوں آپ دیکھیں کہ چھے سو اٹیس ایسوی تک یہ سلیب کے پاس رہا اور پوری دنیا میں باغلتی نہیں اپایا رومیوں کی سلسطنگ تھی چھے سو اٹیس ایسوی میں جب یہ سعیدنا فاروقی آزم لوگ اس کی چاندیاں دی جاتی ہیں اس کا انتظام سنبھالنے کی دعوت دی جاتی ہے تو مسلمانوں کا یوں انوشن ہوتا ہے کہ سعیدنا امرے فاروق کے دور میں ساڑھے بائیس لاکھ مربع میل سعیدنا مغادیہ کے دور میں اٹسس لاکھ مربع میل تک گسمنوں کی حکومت رہتی ہے پھر گیارمی صدیبی جنگیشن ہوتی ہیں دس سو ننانمے میں بیتر مقدس ہمارے ہاتھ سے چھین لیا جاتا ہے دس سو ننانمے سے لے کر گیارہ سو ستاسی تک نہ بیتر مقدس ہمارے پاس رہا نہ دنیا میں عزت شان شوقت کچھ بھی ہمارے پاس آزلی لوگے گیارہ سو ستاسی میں سلطان صلاح الدین یوں بی دوبارہ بیتر مقدس کو پنجل سہونے سریف سے شروعاتا ہے گیارہ سو ستاسی کے بعد انیس سو سترہ تک یہ مسلمانوں کے پاس رہا تو دو بڑی سلطنتیں خلافتیں راستے جو بھی کہلیں برسیر میں مغلیہ اور ترکوں میں عثمانی سلطنت یہ وجود میں آئیں اور پوری دنیا میں ان کا روب دار تھا ان کی شان و شاکر تھی انیس سترہ میں بالفر ڈیکلیریشن کے نتیجے میں جب سرزمین فلسطین کا خنجر گوپا گیا تو آہستہ آہستہ نا صرف یہ کہ فلسطین کی سرزمین ہمارے ہاتھوں سے نکلتی گئی بلکہ دنیا میں موجود ہمارا کنٹرول ہماری طاقت ہماری پاور اور ہمارے ہاتھ سے نکلتی کے لئے گئی انیس سو اٹھانیس پہ جائے اب اس کا باقعدہ قیام کیا گیا تو مسلمان پوری دنیا میں بیجار و مرددار ہو گئے اب یہ عجیب و غریب اس کی ایک اہمیت ہے کہ جو اس کے کنٹرول کرتا ہے وہ دنیا کو کنٹرول کرتا ہے اب مسلمانوں کے لئے اس کی اہمیت دیکھیں اگر کئی لوگ کہتے ہیں کہ تمہیں مسجد بیچکہ سے کیا لینا دینا ہماری تو خاندہ کعبہ ہے ہمارا مسجد لبی ہے آپ دیکھیں مساجد کی اہمیت ان کے اندر موجود افراد کی وجہ سے ہوتی ہے مسجد لبی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پڑھانے والے نماز سعیدنا رسول کریم اور پیچھے کرے ہیں سعیدنا عمر سعیدنا علیم سعیدنا عبو گفر سعیدنا عثمان سعیدنا عبو غریرہ بیشمار صحابہ اگر بیت المقدس کی بات کرے تو پڑھانے والے نماز امام الانبیاء سعیدنا رسول کریم اور پیچھے کرے عیسیٰ موسیٰ یعقوب عبراہیم دعوت علیہ السلام یعنی کتنی بڑی اہمیت ہوگی اس مسجد کی اور مقدس سرزمین کہا گیا اسے انبیاء کی سرزمین کہا گیا اللہ تعالیٰ نے قرآن جیس میں بھی اسے برکتوں والی زمین تراب دیا تو اس زمین کی برکتیں لینے کے لئے اس زمین کی خدمت کرنے والا وہی برکتوں سے مستفید ہوگا اب ہوا یہ کہ جب تک یہ مسلمانوں کے پاس رہی مسلمانوں نے مکمل طور پر تمام مذاہب کو اپنی دیارات اپنی عبادات کی اجازت دی رکھی جب یہ سہہون کے تنٹرول میں آتا ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ سلطان عبدالحمید کے آخری دور میں ٹیوڈر حرزل نے جب فری میسندی تنظیم قائم کی اس وقت سے انہوں نے سہہونی ریاست بنانے کا منصوبہ پایا تکمیل پر لانے کے لئے کوشش شروع کر دی یہ بات بھی سمجھئے گا کہ سہہون کچھ اور ہے اور یہود کچھ اور ہے یہود ہوا ہیں جو ارجنالی طور ہے جب ہون کی تعلیمات جو بھی ان کے پاس موجود ہیں میں فالو کرتے ہیں جس حد تک ان سے ممکن ہے اور وہ سلطنت اسرائیل کے قیام کی حق میں بھی نہیں ہیں سہہونی وہ ہیں جو عشق نازی قبیلہ تھا ہے کمریکہ کا عشق نازی قبیلہ جو شیطان پرست تھا ایک یورپ میں قبیلہ تھا جسے کہتے تھے وائیڈ انگلو سیکسن پروٹیسٹرز یہ بھی شیطان کی پوجہ کرتے تھے ان دونوں نے دنیا پر شیطانی غلوے کے لیے سہہونیت کا لبادہ اڑا اب یہودیت دنیا کے وہ واحد مجزد ہے جو ایڈاپ نہیں کیا جا سکتا آپ پیدای کی یہودی ہو سکتے ہیں یہودیت اکسکرار نہیں کر سکتے عشق نازیوں نے اور بائیڈ انگلو سیکسن پروٹیسٹرز نے یہ مبادہ اور اور یہودیت کی آر میں شیطانی غلوے کی تحریف شروع کی میری اس بات کی دلیل یہ بھی ہے کہ اسرائیل کے جتنے بھی وزر آدم ہے بیبت بن گوریان لے لے گوڑا مائر لے لے شمون پیل لے لے نیتن جاہو لے لے بنیامین لے لے اور جتنے بھی سائم میں آئے ان میں سے کوئی بھی آرخوڈاکس یودی نہیں تھا وہ سب کے ساتھ عشق نازی کبیلے سے تعلق رکھتے تھے آپ یا ہمارے جلدے بھی ویورز ہو یہ نیپ پر سرچ کر لے عشق نازی کبیلہ کا اوڑیجن کیا تھا یہ شیطان کی پوچھا کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے انہوں نے سہوید کے لے باتا کیوں اوڑا اور اب یہ عالمگیر شیطانی غلبے کی تحریک ہے یہ یہودی غلبے کی تحریک نہیں ہے شیطانی غلبے کی تحریک ہے اور اس وقت تہنی صرف عالمہ اسلام کے لیے خطرہ نہیں ہے یہ پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے ڈاٹر صاحب جو بات آپ کر رہے ہیں اگر اسی بات کو آگے بڑھائیں اور اس پر ہم لوگ مزید تفصیل سے ڈسکرس کریں تو ہمارے ناظرین کو حضم نہیں ہوگا بہت سے ایسے لوگوں کو جو ہمیں کونسپیرنی تھیورسٹ کہنا شکر دیں گے وہ کہہ دیں گے یہ بے مانی باتیں ہیں اور اگر دیکھا جائے تو پھر ایکونو گرافی پورا چپٹر پڑھایا گیا اس کی بڑی اہمیت ہے جس سیناریو میں آپ بات کر رہے ہیں غالباً علم ناطوی اور فریمیسنیس کی بات کریں وہ بھی انہی چیزوں سے انٹر لنک ہے پھر ڈارک سیکرٹ جو سوسائٹیز ہیں وہ بھی انہی سے انٹر لنک نے ٹھیک ہے ہم لوگوں تو خیر کام بھی کیا روز نیوز نے الحمدللہ ان پر کام بھی کیا اور روز نیوز کوئی کریڈٹ بھی جاتا کہ ان کا جو اس عالمی فتنے کا جو ہیڈکوارٹر بنہ اور جو بندہ یہاں پہ آیا کام کرنے کے لیے سویل آیاز بڑا مشہور کیس ہے ہم لوگوں نے اس کے پھر کام بھی کیا اسے سلاکھوں کے پیچھے بھی دھکیلا لیکن یہاں پہ یہ بات ہے یہ کیسے یہ کیسے عوام کیسے بابر کرایا جائے گا اس کے پیچھے یہ والی طاقتیں ہیں کیونکہ بقیدہ طور پر فیو جنریشن وارفیر کا اٹیک کر کے پاکستان کے تو معصوم لوگوں کی ذہن سازی کر دی گئی ہے ہمارے سلیبس سے جو ہے وہ بیتل مقدس کا جو چپٹر ہے وہ انتہائی جو ہے وہ کمزور کر دیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو باقی چیزوں کے اندر بھی ہماری جو پراپر پلاننگ کر کے ہم لوگوں کو وہاں سے ہماری سوچوں کو ہٹا دیا گیا تو اس طرح واپس مہور میں کس طرح لے کے آیا جائے گا اپنی عوام کو انہیں بتایا کیسے جائے گا کہ اسرائیل بیسیکلی اسرائیل کا وجود کیا اسرائیل کے پیچھے کون سی طاقتیں جو ہے وہ یہ سارا کچھ کروا رہی ہیں لیکن جب تک ہم خود پڑھنا ریسرچ کرنا آنکھیں کھولنا پسند نہیں کریں گے ہم خوابی غفلت میں رہیں گے ترگوش کی نیند سوٹے رہیں گے لیکن اس وقت یہ ہوا ہے بسکرم اپنے اشانتہ کیا کہ ہمارے سلیبس سے سلسطین کو نکال دیا گیا حتیٰ کہ مساجر تک خطبوں میں سے اقصہ کا ذکر نکال دیا گیا دوستوں کی میٹنگ میں سے اقصہ کا ذکر نکال دیا گیا لیکن ابھی ہماس نے جو معاملہ کیا اس میں ایک کریڈٹ کی جاتا ہے کہ وہ مسئلہ جو ختم کی دوبارہ سے زندہ ہوگی ڈاکٹر صاحب ایک منٹ میں ہمارے ساتھ انٹرنیشنل پولیسی ایکسپرٹ عظیم صاحب میں ان سے بھی اس پہ رائل ہوں گا عظیم صاحب اسرائیل کو بطور اسرائیل ایک ریاست کا کس طرح وجود ہوا اور اسرائیل اب جو مجودہ اسرائیل ہے اس کو ایس ای انٹرنیشنل ابزورور آپ کیسے دیکھتے ہیں اور جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ سیکرٹ سوسائٹیز کی تو اس کے اندر اس کا کیا عمل دخل ہے سارے سینیریو کے اندر تھوڑی سی وضاعت کیجئے یہ جو ایک کانسیپٹ ہے علمی ناطری اور فری میسنریز کا اس کو بھی ذرا تھوڑا سا آپ اپنے اس کے خیالات کا ہمیں اگاہ کیجئے گا کہ آپ کا کیا خیال ہے سارے سینیریو کے بارے میں دیکھیں میں اس سلسلے میں ڈاکٹر صاحب کی بالکل انٹر پرسنٹ ان سے اتفاق کروں گا جو بات انہوں نے کی کہ ہمیں پہلے یہ ڈیٹرمنٹ کرنا ہوگا ہمیں یہ ایک چیز واضح اپنے ذہن میں رکھنی ہوگی کہ سہونیت اور یہودیت یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں ٹھیک ہے یہودیت جو ہے وہ یہود جو جیوز کا جو کانسیپٹ ہے وہ بھی دشمن ہیں ٹھیک ہے لیکن سہونیت جو ہے وہ شیطان کی پجاری لوگ ہیں ٹھیک ہے اور ان کا جو موٹیو ہے وہ اور چیز کی طرف ہے وہ لومناتیس کو فالو کرتے جو اس سے ڈرائیو آؤٹ ہوئی ہے لیٹس آپ جو جس کو لومناتی کے ساتھ منسلک کرتے ہیں بلکل یہ ہنڈر پرسنٹ لومناتی کانسیپٹ جو ہے یہ یہ سہونیت کا کانسیپٹ ہے کہ شیطانی قوتیں اور جادوگری اور ٹونے اور اس کے ذریعے یہ اگر آپ تھوڑا سا ہسٹری میں چلے جائیں تو یہ حضرت ان کے بعد بھی یہ چیزیں چلتی رہی عظیم صاحب میں ہسٹری کی جگہ اگر آپ جو ہے وہ ٹیکنالوجی ایکسپرٹ بھی ہیں تو آئی ٹی سے وہ بستہ بھی ہیں تو مجھے یہ بتائیے گا کہ میں ماضی قریب میں جاتا ہوں تو نائنٹین فورٹیز کے اندر ایک تھیوری آئی تھی کہ جو میوزک ہے اس کے اندر فورٹی میگا ہارٹس کی جو وائز وہ ڈالی گئی ہے فورٹی میگا ہارٹس کی وائز اس لیے بنائی گی ہے اس کی بیس اس کی پیچھ بنائی گی کیونکہ وہ ڈیول وائز ہے پھر اسی طرح جو آپ کے نکلے تھے یہ جو سکوٹ لینڈ کے اندر ٹیمپلز تھے ان کے اندر پرپر جنگے سے کچھ ہمیں سگنفکیشنز ملی تھی کچھ ہم لوگ وہاں پہ آئیکنز ملے تھے تو ان کو جب ترتیب دیا گیا تو ایک میوسک جرنیٹ ہوا تھا جسے ڈیول وائز بھی کہا جاتا ہے اور آج تک اس پر پوری ایک میتھ ہے اس کے بارے میں بتائے گا ٹیکنالوجی میں چیزیں کس طرح کی کسے یوز ہوتی ہے اگر ٹاپک چالی پڑا ڈاکٹر صاحب نے اس ٹاپک پہ ہمیں لے بھی آئے تو بہت ضروری ہے عوام کو سچ آگھا کرنا عوام کو بتانا کہ کس طریقے سے آپ کے ذہنوں کے ساتھ کھلا جاتا ہے اور جو یہ دارک سوسائٹیز ہیں ان کی ٹیکنیکس کے ذریعے اور یہ جو عالمی طاقتیں ہیں ان کی جو شیطانی پیروکار رہے ہیں یہ کس طریقے سے عوام ذہنوں کو مائل کرتے ہیں تو اس کے بارے میں بریفلی بتانا تھا کہ عوام کو اچھے طرح سمجھ جائے کہ ان کے ساتھ ہوگ کیا رہا ہے جی اس میں اس طرح کسی بھی دور کی اٹھالیں اس میں موسیقی کا عمل رہا ہے تو یہ جو شیطانیت کا عمل ہے یہ خاص آپ کو ایک جو فرکنسی ہوتی ہے اس خاص فرکنسی کے اوپر جب انسان کی برین کو ایک ویوز مگنیٹک ویوز ملنی شروع ہوتی ہیں تو وہ ایک اور ریدم کے اندر چلا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ جو 14 کلو ہرٹس کی جو آپ بات کر رہے ہیں یہ اسی چیز کو بہت تحقیق کرتے کہ لوگوں کو اگر آپ ہسٹری اٹھائیں تو جادو گری کا سلسلہ ہوتا تھا جس کے اندر ریپ موجودہ آپ ریپ سانگ ہے اس سٹائل میں جادو گری کی جاتی تھی اور مختلف بلاؤں کو کال اپاون کیا جاتا تھا اور وہ ایک خاص ریکنسی موڈیلیشن کے اندر جس وقت آپ لوگ اس محول کو اکٹھا کر دیا جاتا تھا تو وہ بلائیں آ جاتی تھی اور پھر وہ شیطانی طاقتوں کو جو شیطانی عوامل کرنے والے لوگ سے وہ اپنے پاس قید کر کے اور ان سے وہ عوامل کرواتے تھے تو اسی لیے قرآن میں بھی اور ہمیں بزرگان دین نے اور آدیث سے ہمیں اس چیز کا ملتا ہے کہ موسیقی کے اندر اس حد تک تو ٹھیک ہے جہاں پہ آپ کی جو وائس نوٹس ہیں جو آپ کی ٹونز ہیں وہ ٹھیک 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 ہیں وہ بیریبل ساؤنڈ ہوتی ہیں اس سے اوپر کی جو ساؤنڈ ہیں وہ آپ کو ملے جاتی ہیں یہ ہمین سیکالوجی کا ایک فیکٹر ہے اور اسی فیکٹر کی ذریعے یہ جو آپ دیکھ رہی جو ہولی ووڈ کی موویز بن رہی ہیں اور اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں جو کونسپٹ ہے وہ زومبیز کا یہ وہی چیز ہے آپ کے اندر ڈالنے کی کوشش کی جاری یہ خاص سرکنسی موڈیلیشن کے اندر آپ کو فیڈ ان کیا جا رہا ہے ایک دیرے دیرے آپ ہم اس کو امپلیمنٹ ہوتے میں دیکھا زومبیز کو ہم نے نو مائی کو امپلیمنٹ ہوتے دیکھا اور بہتر طور پر ہم لوگ نے اس پر پر بھی کی اگریشن وارفیر اوپر مجھے رحمان صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے دونوں موزز ممانوں کی گفتگو سنی بلکل ایک ٹاپک پہ ہم لوگ چلے گے لیکن یہاں پہ بات کی جائے تو میڈیا پہ اس طرح کے ٹاپک کو ڈسکس نہیں کرنے دیا جاتا اگر کوئی بندہ اس ٹاپک کو ڈسکس کرے تو اس کو آفیر کر دیا جاتا ہے اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہو سانس مجھے یہ بتائیے گا کہ اسرائیل کے اندر خاص طور پہ جنرل لیسٹ ان کو ٹارگٹ کیا گیا میڈیا کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اسرائیل کے اندر تو اس حوالے سے پاکستان کا پرس ہے اس کا کردار کیا اور کس طریقے پاکستان کا پرس انٹرنیشنل لیول کے اوپر آواز کو بلند کر رہا ہے دیکھیں جو سب سے بڑی بنیادی بات یہ ہے کہ اسرائیل چاہتا ہی نہیں کہ جو مظالم دار آرہا گزہ میں دنیا پر کے سامنے آتا کے اور دنیا اس کے اوپر بات کیسا کے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا جب سے یہ ساتھ اکتوبر کے بعد یہ جنگ بقائدہ شروع ہوئی اور اس کے بعد آپ پوری دنیا کا صحابی تھے انہوں نے اس کے اوپر ریپورٹنگ کی اس نے دکھایا کہ کس طرح اسرائیل جو ہے وہ چھوٹے بچے ہیں اور خواتین ہیں ان کے اوپر بمباری کر رہا ہے اور وہ ٹیکنالوجی اس نے پچھلے پچاس سال پہ 1947 کے بعد امریکہ سے مل کے جو ٹیکنالوجی ریبلپ کی وہ ساری وہ وہ استعمال کر رہا ہے اور اس حوالے سے اس نے بہت زیادہ امریکہ اس کی آپ نے دیکھا کہ کھل کر اس کی حمایت بھی کر رہا ہے امریکی صدر اسرائیل کا دورہ کر چکے اور اس کے ساتھ فارم منسٹر ہیں ان کے نیشنر سیکیورٹی ایڈوائزر وہ بھی دورہ کر چکے اور اسرائیل اس کو حمایت کا یقین دلایا جائے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ روز بھی چودہ ملین ڈالر کی جو انداد ہے وہ اسرائیل کو فراہم کی گئی اور اسرائیل وہ وہاں پہ صاحبیوں کا تارگیٹیڈ آپریشن کر رہا ہے آپ نے دیکھا کہ دنیا بھر جتنے بھی بڑے حصید ہیں جو طبیل عرصے سے وہاں پہ کام کر رہے ہیں ان کے جو رپورٹرز ہیں جو غزہ میں مقیم تھے ان کو جو فیملیز نشانہ بنایا گیا پاکستان کی حوالے سے آپ نے بات کی بدکسنتی سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو رپورٹنگ ٹیمز ہیں پہلے بھی وہاں پہ موجود نہیں تھی ہم سورسر سے ہی جو نیوز تھی وہ عوام تک پہنچ کر رہے تھے ابھی بھی انفارچنٹلی غزہ کے اندر ہماری رپورٹنگ ٹیمز پاکستان کی موجود نہیں ہیں صرف جو لبنان بارڈر ہے وہاں کیا گیا غزہ کو اور غزہ کے جو لوگ ہیں وہ اس طرح پہ محصور ہیں جو تصویریں سامنے آ رہی ہیں یہ بھی کچھ دن پہلے کی ہے کیونکہ غزہ میں انٹرنیٹ کی سپلائی بند ہے انٹرنیٹ وہاں پہ دستیاب نہیں ہے بجلی پکسیمم ایٹی فیصد جو اس کا ایریا ہے وہاں پہ جو الیکٹری سٹی ہے وہ اس کی سپلائی جو ڈسکنیٹ کی گئی تھی اور اس کی وجہ سے وہاں پہ سگنرز بھی نہیں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ پانی کل کی ریپورٹس کے مطابق وہاں پہ جو جنرلیسٹ مجود ہے غزہ کے اندر وہ ریپورٹنگ بھی نہیں کر پا رہے اس کی مین وجہ بھی یہ ہے کہ وہاں پہ جو آپ کی الیکٹری سٹی ہے وہ منتقہ کر دی گئی ہے تو یہاں حالات تو بہت زیادہ خراب ہیں آپ کیا دیکھ رہی ہیں یہ حالات بہتر ہوں گے ریمان صاحب اور حماس کا اس ٹیم کیا حماس دے دیجئے گا یہ حماس پہلے دن ساتھ اکتوبر کو جنگ جیت چکا تھا یہ ایک چھاپا مار کاروائی تھی جس کے دوران ایک مقصود علاقے میں امنہ کیا گیا اور اس کے مقاصد پہلے ہی دن آسل کیے جا جو جو جنگ میں لڑائی تھی وہ حماس ایک چھوٹی سی اور امنائزیشن ہے اور اسرائیل دنیا کی بڑی طاقت سمجھا جاتا ہے اس کو دنیا کی جو باقی سپر پاورز اور اس کے ساتھ یورپی کنٹری ان کی حمایت بھی حاصل ہے اس کی اماس اور اسرائیل کا مقابلہ تو پہلے دن سے تھا نہیں اور جو مقابلے کی صورتحال پیدا ہوئی وہ ساتھ اکتوبر کے وہ حملے تھے فماس کے کچھ چند سو جو انہوں نے اسرائیل کا بھی علاقہ نہیں بکل اسرائیل کو اس قابل بھی نہیں چھوڑا کہ وہ ایندر کبھی مقابلہ کر سکے تو اسرائیل کے فماس پہلے دن جنگ جیت رہا تھا اور اس کے بعد جوابی کاروائی کر رہا ہے اور جوابی کاروائی میں اسرائیل اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے غزہ کے بچوں اور خواتین کے اوپر بمباری کر رہی ہے وہاں پہ فاسپورس پمبنگ کی جا رہی ہے اور اس سے یہ دنیا کو دکھایا جا رہا کہ میں واقعی طاقتور ہوں اور میں کچھ بھی کر سکتا ہو حالانکہ آپ اس جنگ بھی نہیں کر رہا بلکہ بزدلوں کی طرح کاہیروں کی طرح صرف اس وار کر رہا ہے جی بالکل اور اس کا دکھا لیں کہ اس نے ریڈ سی کے اندر سے وہاں سے بمبارمنٹ ہو رہی ہے اس کے علاوہ جو اسرائیل کے اندر سے جو اس کا سردی علاقے وہاں پہ تین لاکھ سے زیادہ تائنات کیے گئے اور وہاں پہ ٹینکوں کی ایک لاکھ کے قریب وہاں پہ ٹینک سے اس کے علاوہ آرٹلری ہے اور دنیا کا جدید نسلہ استعمال کرتے ہوئے جو یہ نہیں دیکھتا کہ زمین کے اوپر کوئی عام شہری بیت رہے ہیں ان کے اوپر بمباری ہو رہی ہے اور اسی کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ باوجود کے رائے عام اسرائیل کے ساتھ دنیا کے بڑے میڈیا ہوتی ہیں اور آپ اس کا روپورٹنگ کا بیار بھی دیکھ رہے کہ کس طرح اسرائیل کو ایک تفعہ پھر مظلوم ڈیکلیئر کر جو کوٹنگ کی جار لیکن اس کے باوجود جو ظلم ہے وہ آپ چھپا لی سکتے وہ کہی نہ کہی سے کسی نہ کسی طریقے سے ظاہر ہو کے سامنے آ رہے دنیا میں جو فلسطینیو کی حمایت کے آواز ہیں وہ دو رہی ہیں اور نہ سیب امریکہ برطانیہ یورپی یونین بلکہ دنیا کے تمام ہی ممالک اس بات مجبور ہیں کہ وہ فلسطینیو کی حمایت کرے کیونکہ تاریخ بترین جو ظلم ہے اس وقت ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یورپ بھی پورا بیر نکلا ہے فلسطین کی حمایت کے لیے اور جتنے بھی زہی شہور عوام ہیں جو زہی شہور لوگ ہیں وہ اسرائیل کی مخالفت کر رہے ہیں اور فلسطین کی حمایت کر رہے ہیں اس کا بنیادی وجہ یہ ہے کہ یورپ نے ورل وار دیکھی ہوئی ہے ورل وار وار ون بھی دیکھی ہے ورل وار ٹو بھی دیکھی ہے انہوں ساتھ دفنایا جا رہا ایک ہی کفن میں کفن کی شوٹ ہو چکی ہے اور ہمارے مسلم ممالک جو ہیں وہ وہاں پہ کفن بھیج رہے ہیں تو میں بھی ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جب اگر آپ کا اپنا کوئی شہید ہوا فوت ہوا تو آپ اسی طرح کفن بھیجنا اپنے دورائے پہ کھڑے میں ہیں جی فورٹی ایٹ اور سکٹی سیون کے بعد آپ دیکھیں کہ فلسطینیوں کی جو طاقت ہے اس اضافہ ہی ہوا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو فلسطینی ہیں ان میں مضامت کا انصت تیزی سے بڑھ رہا ہے آپ جب اس علاقے میں قبضہ کر رہا تھا اس وقت اس فلسطین تھا اس کے آس پات کی کچھ دیاستے جو تھی اس فلسطینیوں کی حمایت بھی کر رہی تھی اور اس حوالے سے اس رائیل کے ساتھ جب آپ نے لفظ استعمال کیا کہ اس رائیل قبضہ کر رہا تھا بڑے یہ ہم پہ انٹلیکچول لبرل بیٹھے میں پاکستان کے اندر اور دنیا کے مختلف علاقوں کے اندر جو کہتے ہیں کہ اسرائیل نے فلسطین نے اپنی سرزمین اپنا پانی اسرائیل کو فروخت کیا تھا ڈاٹر صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہا جاتا ہے کہ فلسطینیوں نے زمین خود اسرائیل کو فروخت کی تو اب وویلہ کیوں کر رہے ہیں اور ساتھ مجھے اس میں یہ سوال میں ڈاٹر صاحب سے پوچھ رہا ہوں کہ فلسطینیوں نے اپنا پانی اور زمین خود اسرائیل کو فروخت کی ہے تو اب وویلہ کیوں کر رہے ہیں اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے حالانکہ رحمان صاحب نے کہ اسرائیل چلے جائے مجھے کشمی میں آج جب کچھ ہو رہا ہے لوگوں کے گھر بسمات کیے جارہے ہیں عورتوں بچوں کو اٹھایا جارہا عزت پامال کی جارہی ہیں اس وقت ان لوگوں کو تھریٹ کر کے اگر یہ کہا جائے کہ تم اتنے پیسے لے لو کسی اور شہر میں جابس ہو تو کمزور ایمان کے کیا ہے اب ان دستابیزات کو چیلنج کہا پر کیا جائے گا مزے کی بات ہے کہ ان تمام دستابیزات کو اسرائیلی گورنمنٹ نے فلسطینیوں کی سرزمین پر قبضے کے لئے بنائی انہیں فلسطینی عدالت سوری اسرائیلی عدالت کی علاوہ چیلنج ہی نہیں کیا جا سکتا یعنی اسرائیلی گورنمنٹ کے قرائم کو اسرائیلی گورنمنٹ کی عدالت میں چیلنج کیا جا سکتا ہے ورنہ چیلنج نہیں کیا جا سکتا تو جو انہوں نے بابیلہ کیا ہے کہ اسرائیلی نے اپنی زمین بیچی تھی اگر بیچی تھی تو اسے بینل اقوامی فورمس پر بینل ہولوکاست جھوٹ تھا پر اچھایا گیا یونجیوں کو مظلوم ثابت کرنے کے لیے اور اس کے بعد آج پوری دنیا میں یورپ جو آزار دیئے اظہار رائے کا پرچارک ہے وہاں پر اگر کوئی ہولوکاست کی آتھینٹس سٹی پر سوال اٹھائے تو اس کی مراد ختم ہو جاتی ہے اسے جلو میں ڈال دیا جاتا ہے سزائے موت تک ہوئی ملک بدریاں تک ہوئی یعنی ہولوکاست پر سوال اٹھانے کا مطلب ہے کہ آپ نے تاریخ کوڑ دی دیکھیں یہ تو بریٹش کالونیز کے اندر یہ دنہوں نے لا امپلیمنٹ کہتا بریٹش کالونیز کے اندر کہ آپ ہولوکاست پر بات نہیں کر سکتے آپ ان کے جنو سائٹ پر بات نہیں کر سکتے ہو اور بریٹش کالونی نے ہی فنڈنگ دی تھی اسرائیل کو اب اسرائیل کہتا ہے جناب کہ ہم نے جا زمینے خریدی اسرائیل کی اتنی وقت تھی جب ہٹلر ان کو لٹے مارا تھا جب ان کو ٹھوک رہا تھا اس وقت یہ لوگ اپنی جان بچا کے پہلے جرمنی گئے اس کے بلغاری آگئے وہاں سے پناہ نہیں ملی تو یہ لوگ اسرائیل چلے گئے وہاں پہ جا کہ مسلمانوں نے ہیمینٹیرین گرونڈ کے اپنے پناہ دی آج جو کہتے ہیں کہ ہم لوگ نے عوام کے زینوں تبدیل کرنا ہے اور یہاں پہ ہم بیٹھ کے جو ہے جن ٹاپکس پہ بات کرنی چاہئے ہم بات ہی نہیں کرتے شاید ہم ڈرتے ہیں کہ ہمیں آف ایسا کچھ اور ہوگا جانے کیوں مسلمانیت ہمارے اندر سے اجاگر نہیں ہوتی کیوں ہم حقی بات کرنے سے پہلے وہ سو دفعہ سوچتے ہیں ہم حقی بات کریں کہ ہم ہم کھل کے بات کرنی ہوگی ہمیں سمجھانا ہوگا کہ مدہ کیا ہے لڑائی کیا ہے یہ سارے ٹوٹ چکے ہیں اور مسلمان اتنی زیادہ تداد میں ہونے کے باوجود دنیا کے زیادہ سے زیادہ منرلز کے پاس لیکن پھر کیونکہ یہ جنگ قلب کی ہے یہ جنگ آپ کے نفس کی آپ کے احساس کی آپ کے جذبات کی ہے اس کو کمزور کی آگیا اس کو ہمیں اجاگر کرنا ہوگا ڈاکٹر صاحب یہ کلب و رذر کی جنگ ہے اگر ہم کلب و رذر کی جنگ ہار گئے تو لوگ لڑنے والے نہیں ملیں گے لوگ یہی کہے گے کہ فلسطین غلط کر رہا ہے حماس غلط کر رہی حماس ایک جنگ تنظیم ہے حالانکہ حماس کو ایک آئیڈیالوجی کا نام ہے حماس کسی جماعت کا نام نہیں ہے حماس ایک آئیڈیالوجی ہے جو فلسطینیوں کے دل میں بستی ہے ان کے نظریات ان کے خواب ان کے وابست عزت اور غیرت کا مظاہرہ کر رہے مرنہ آئیے ہر مسلمان پہ فرد ہے کہ وہ بیت المقدس کی افادت کے لیے کوشش کرے جس طرح بھی کوشش ممکن ہے ہر ایک چیکس کو کرنی چاہیے اور یہ تاریخ میں ان لوگوں کو ان نوجوانوں کو کبھی بھی نہیں بلایا جا سکتا جی غزوہ بدر عرب کو روکنا تھا اس کی ذرا ہسٹری مجھے بتائیے گا آپ کا میں ایک تحریر بھی پڑی ہوئی ہے مدینہ میں پہنچتے ہیں تو تب بھی یوگیوں کے ساتھ مقابلہ ہوتا تو خجوروں کے درخت کٹنے کا حکم ہوتا ہے تاکہ ان کی رسد رکھ جائے سمامہ بن سمال جب مسلمان ہوتا تو جا مکہ کے جو قریش تھے کفار تھے مکہ کے ان کے لیے غزائی مدد روک دیتا ہے یعنی دشمن کی معیشت کو ذک پہنچانا اس کا نات کا بند کرنا اس سے محدود کرنا یہ سنت نبوی ہے اگر ہم زبان کا جہاد نہیں کر رہے سب سے امپورٹنس جہاد بھی سیف نہیں کر رہے تو کم از کم دشمن کے معیشت کو تو مقصان پہنچائیں میں تھوڑی بھلے مجھے کسی نے بتایا کہ انہوں نے بیندر لگے دیکھے تھے جس میں لکھا ہوا تھا کہ کیا آج آپ نے کسی فلسطینی بچے کے قتل میں حصہ ڈالا اور نیچے اس کی تصویریں بنیوی تھی مطلب یہ تھا کہ جب آپ اسرائیلی پرڈیٹ یوز کرتے ہیں تو آپ اسرائیلی جنریشن انشگرد کہتے ہیں ان کے ذریعے ہمارے ذہنوں کو تخریب کے شکار کیا گیا ہمیں کہا گیا کہ یہ جنگ ان کی جنگ ہے اربوں کی جنگ ہے سب سے پہلے پاکستان تو اپنی نبیڑ اور ہم نے اپنے بہرے میں خود کو محدود کر لیا یہ بھول گئے کہ آج دشمن کو تقوام مددہ جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکا بلکہ میں لف یوز کروں کو ڈیمولیش ڈیمولیش ہو چکا تباہ ہو چکا آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اور دنیا کس لائن اف ایکشن کی طرف جا رہی ہے اور ایندہ کیا سٹریکچر ہوگا پوری دنیا میں پیس کیپنگ کا کردار ادار نہیں کر رہا اور صرف بڑی طاقتوں کے ہاتھ میں آگے کھیل رہا ہے اور میرا جہاں تک انیرسز ہے وہ یہ نظر آ رہا ہے مجھے کہ سن دوہزار ستائیس سے آگے میں یونیٹی نیشنز کو نہیں دیکھ رہا بہت بڑی بات کر رہے آپ کے دوہزار ستائیس کے بعد آپ یونیٹی نیشنز کو نہیں دیکھ رہے جی اور دنیا جو ہے نئے کونسپٹ کے اوپر جائے گی اور وہ کونسپٹ ہوگا الائیڈ نیشن اور نون الائیڈ نیشن اس کونسپٹ کے اوپر میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ دنیا ٹریول کرے گی اور اس کو دھکیلہ جا رہا ہے اس کونسپٹ کے لیے کیونکہ ابھی آپ دیکھیں کہ کوئی کردار یونیٹی نیشن کا مسلم کنٹریز کے لیے نہیں رہا جتنے وار افیکٹیڈ زون سے ہیں وہ مسلمانوں کے علاقے وار افیکٹیڈ زون بنائے گئے ہیں اور یہ سن دوہزار سے نیو ورڈ آرڈر کے ساتھ پرو ایکٹیو اس کے اوپر کام ہو رہا ہے آپ دیکھ لیے افغانستان دیکھ لی کشمیر دیکھ لیں عراق دیکھ لیں شام دیکھ لیں لبنان دیکھ لیں کون کون سی کنٹری کا میں نام لوں جو جہاں پہ بیسکلی کوئی جگڑا تھا ہی نہیں فری مشنریز کو وہاں پہ ڈالا گیا اور وہ ایک سو دیر سو گھرانا کا جو ایک کرسچن وہاں پہ کالونی تھی اس کو اتنا زیادہ پلفریٹ کیا گیا کہ اس ملک کے دو ٹکڑے کر دیے گئے اس تیمور اور تیمور الیدہ ہو گیا اسی طرح سے سودان کے اندر آت دیکھ کہ یہ ریسورسز کی وار کے ساتھ ساتھ یہ ایک جو دینی وار ہے جو ریلیجز وار ہے یہ دیکلیر کروائی جا رہی ہے اور دیترمن کروایا جا رہا رہا پوری دنیا کو کہ یہود اور مسلم دو ڈیفرنٹ گروپس ہیں ٹھیک ہے اور یہ اس کی طرف کو دکیلا جا رہا ہے آپ دیکھ لیجیے کہ آپ کی جو کرنسی کا سسٹم ہے اب وہ چینج کیا جا رہا ہے پوری دنیا کے اندر وہ کارڈ کرنسی اور اب جو ہے سائبر کرنسی آگئی جس کو کرپٹو کرنسی آپ کہہ رہے ہے اور آہستہ آہستہ ڈالر کو غیب کیا جا رہا ہے آئیڈ ہیں وہ آئیڈ فورس کہلائیں گے اور جو ان سے ڈیفر کرتے ہیں ان کے آئیڈیا سے وہ آئیڈ فورس ہوں گے یعنی کہ آئیڈ 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 یعنی کہ وہ ایجنڈا نیو ورل آلڈر آپ نے تھوڑے پہلے بھی کہ اس کو ایپلیمنٹ کر آئیڈ جا رہا ہے وہ ہی فری میسی آئیڈ جو ہم لوگوں نے تاریخی کتب کے اندر بھی پڑھا جو ہم لوگ نے ریسرچ بھی کیا آپ جو بات کر رہے ہیں یہ ویلی کرپٹو کنسی دو ہزار تیرہ کی ریسرچ آویرنس کی جہاں تک بات ہے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے میڈیا سسٹم کو آزاد کرنا ہوگا اور اس کو جب تک ہم آزاد نہیں کریں گے اور اس کو دیکٹیٹیٹڈ ڈائریکشنز جو ہوتی جس کو کہتے ہیں ڈکٹیٹیٹڈ ڈائریکشنز اس سے آزاد کیا جائے اور ان کو فری بولنے کی طاقت دی جائے ٹھیک ہے تب جا کے یہ چیزیں آپ کے عام شہری تک پہنچ سکیں گی ادر وائز تو جو چیز دکھائی جائے گی وہ میڈیا سے دکھائی جا رہی اور میڈیا جو ہے جو دکھانا چاہتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں آپ کے جتنے بڑے میڈیا سینٹرز ہیں آپ سینن این بی بی سی الجزیرہ یہ سارے چینلز جو ہیں یہ دائریکٹڈ ہیں یہ پیچھے سے فیڈ ان کہیں اور سے ہیں تو آپ کو کیسے اصل حقیقت سامنے لائی جا سکتی ہے اس میں آپ کی پاکستان کا میڈیا بھی شامل ہے جس کو کنٹرول کرنا ان کا مین مرکز بنا ہوا ہے پاہر جو سینونی طاقتوں کا ٹھیک ہے کیونکہ اگر ان کو جو اصل فیئر ہے ان کی جو پریڈکشن بکس ہیں اس کے اندر آپ جا کے پڑھیں تو وہ کیا ہے کہ دنیا کے جو آٹھ بڑے پہاڑ ہیں جس ملک کے اندر وہ ملک ان کے سب سے زیادہ بڑا خطرہ ہیں اور وہ کہاں پہ ہیں دنیا میں وہ پاکستان ہے وہ علاقہ پاکستان کو پاکستان پہلے بھی بات کی کہ ہمارے چودہ جوان کل شہید کر دیئے پاک فوج کے اس کے بعد آج میہوالی بیس کی اٹیک ہوا اس سے پہلے اگر دیکھا جائے گر سکتے ان کو ہم لوگ ملٹری کوٹس کے اندر نہیں لے کے جا سکتے کیونکہ پھر یہی اسی میڈیا کے بیٹھ کے جو ہمارے دانش جنہیں ڈاڈر صاحب یا ہم لوگ کبھی دانش گرد بھی کہتے وہ بیٹھ کے تذیئے دیتے ہیں اسی جگہ پہ اسی اسی طریقے سے جو ہے وہ چیزوں کا منپلیٹ کیا جاتا ہے کہ ہم لوگ ان کو بھی سزا نہیں دلوا سکتے تو ہم لوگ پھر ریاستی طور پر اگر ہم لوگ کمزور ہیں کیا ہم لوگ پھر انٹرنیشنل لیول پر جا کے مسلمان مدد کریں گے جب ہم پاکستان خون خون رہے پاکستان کے انصاف ہے اس کے اوپر ہمیشہ سے ملیان اٹھتی رہی ہیں اور آپ دیکھیں کہ نووے کا انسیڈنٹ ہو تو آپ پیدا سامنے نظر آتا ہے وہاں پہ سی سی ٹی وی ویڈیو موجود ہیں کہ کس طرح لوگ جو ہے وہ حملہ آور ہوئے انہوں نے جو فوجی تنصیبات تھی ان کو نشانہ بنایا اور ہمارے ہاں یہ بتاتی ہے ہم ہر چیز میں ویسٹ کو دیکھتے ہم یہ کہتے ہیں کہ ویسٹ وہی ہمارا تب کچھ ہے وہی ہمارے معاملات جو ہے کیونکہ ہماری اکانومی کو سپورٹ کرتا ہے تو ہمیں اسے ہر لحاظ سپورٹ کرنا چاہیے اور اس کی کہی ہر بات پہ عمل درامت کرنا چاہیے ورنہ نو مئی ہو یا جس طرح کل کا واقعہ ہے امارہ میں پاک پوج کے نوجوانوں کو شہد کیا گیا اس موجودہ صرف اتحال میں جو انڈیا ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ جب سے خاص کر یہ فلسطین اور اسرائیل وار شروع ہوئی کرتی رہی ہے اور اس نے بڑی جس کی واضح مثال جو قطر میں جنہوں آٹ انڈین نیوی کے جو اہل کار تھے وہ مطبعات کے لیے کام کرتے پکڑے گئے تو انڈیا ہمیں انگیج کرنا چاہ رہا ہے کہ ہم کسی بھی طریقے سے موقف ہے وہ کسی بھی حوالے سے دنیا تک پہنچا رہا سکے اور وہ یہ ثابت کرنا جاتا ہے کہ پاکستان میں امن و امان کی صورتحال بہتر نہیں ہے جو یقیناً فنڈیڈ ہے کیونکہ افغانستان میں جب یہ جنگ جاری تھی ہم نے دیکھا کہ پورا ایک نیٹورک بنایا را نے اور سی آئی اے نے مل کے یہاں پاکستان میں اور ان کے خیال میں ان کی بنیادی وجہ بھی یہ تھی تو رمان صاحب مجھے یہ بتایا کہ یہ جو سی آئی اے کے مساد کے را کے اور مختلف دیگر جو انٹیلجنس جنسی ہیں ان کے جو ہینڈلرز ہیں ان کے جو اجنٹس ہیں جب یہ پاکستان میں پکڑے جائیں تو کیا ان کو ہم لوگ سیولین عدالتوں کو دے دیں یا ان کو ہمیں ٹرائل فوجی عدالتوں میں کرنا چاہیے تاکہ ان کو منطقی انجام تک پنچھا آجائے اور اگر ان کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں ہوگا تو ہمارے پاس مثال بھی ہے کہ 127 دیشت گردوں کو ہمارے موجز کوٹ نے چھوڑا بھی دیکھیں اگر آپ جج لگا سکتے تو آپ فوجی عدالتوں میں کیسیز کی سماعت کے دوران سپریم کوٹ کے آئی کوٹ کے ججز کو جو فوجی عدالتوں میں ججز سائنات ہوتے ان کی منٹرنگ کے لیے بٹھا لیں آپ دیکھ لیں کہ انصاف کے تقاضے پورے ہوئے یا نہیں ہوئے میں آپ کو گرنٹی کرتا ہوں گے یہ جترے بھی لوگ تھے خاص کا جو 120 لوگ جن کے کیسیز 9 مہی کے واقعات کے بعد بیجے گئے تھے وہ سارے لوگ کسروار ہیں ان کے بارے میں تمام ثبوت موجود ہیں کہ ان کو سائٹ پر چھوڑ دیں وہ پولٹیکل سینیریو ڈویلپ ہو جاتا ہے حالانکہ میں اور آپ بہت شور ہیں لیکن عوام ابھی تک کیونکہ اتنی ایڈوکیٹ نہیں ہو پائی کہ ان کو اس چیز پہ جا کے اس پوائنٹ ایو پہ دیکھے لیکن چلیں ہم ان کو زومبی سامنے مثال دے دی انہیں کہ ان کو جو نیریٹیو بیلڈ کیا گیا ان کی برین واشنگ ہوئی لیکن میں اس ٹیپیکل ٹیوریسٹ کی بات کر رہوں دہشتگردوں کی بات کر رہوں مہربوسات کے را کے اور یہ جو آپ کی دیگر ایجنسیاں ان کے ایجنڈوں کی بات کر رہوں کیا ان دہشتگردوں کا ٹرائل ہونا چاہیے کل موشن یادف کا کیس دیکھ لیں اسے بھی فوجی عدالتوں سے صدا دی گئی دہشتگردی یا انٹیلیجنس ارجنسی کے لوگ دوسرے ملک میں جا کام کرتے ہیں اس کے کیسی سے فوجی عدالتوں میں ہی چلائے جاتے پوری دنیا میں یہ پریکٹس ہیں یہ صرف یہاں پر پاکستان نہیں لیکن پاکستان بتکستان سے کسی بھی طرح کی جو بہلا لفعوی پراپوگنڈا ہے اس سے بہت جلدی انسپائر ہو جاتا ہے اور اس تباہو میں آتا ہے اس کے بعد اس طرح کے فیرش کیے جاتے ہیں حالانکہ ہمارے لئے بڑا ضروری ہے کہ ہم جو دہشت گرد ہیں جو کسی بھی ملک جنگ دیکھ رہے ہیں کہ عالمی جنگ کے امکانات ہیں دیکھیں عالمی جنگ اگر یہ جنگ گزہ سے نکلتی ہے اور مسلم دنیا جو ہے وہ اس کے اوپر اپنا رتی عمل دیتی ہے جس طرح حسین نصر اللہ نے گزیت اپنے خطاب میں کہا تھا کہ یہ جنگ اگر یہاں سے نکلی تو پھر پوری یہ بڑا خدشہ دائر کیا جا رہا کہ یہ جنگ یہاں سے نکل کے خطے تک پھیل جائے گی لیکن اس کے لئے بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی تیسرا ملک جنگ میں شریک ہو گا چاہے وہ امریکہ اسرائیل کی سائٹ سے شامل ہوتا تو یقیناً یہ جنگ جنگ پھیلتی ہے تو اس سے دنیا کے بہت بڑے رقبہ ہے اس کے اوپر تباہی پھیلے گی اور بڑی تعداد میں لوگ جوہ وہ لقمہ اجل بنیں گے اس لیے یہ امریکہ کی ناکامی ہے ابھی تک سپر پاور انہیں کے ناتے جنگ پہ کابو نہیں پا سکا اور اس کو روکنے کے لئے اس نے امریکہ کی ناکامی ہے یہ امریکہ کا پلان ہے یہ نیو ورلڈ آرڈر جو پلان تھا وہ بھی تو یہ تھا کہ دنیا میں آبادی کم کر دی جائے چاہے وہ جنگ سے کی جائے چاہے وہ بیماریوں سے کی جائے اس کی سپر پاور کو سب سے بڑا خطرہ ہے اور امریکن بھی اس بات کو سمجھتے کہ اس جنگ کو جلد روکنا بہت ضروری ہے اس کے مقاصد تو امریکہ کبھی بھی حاصل نہیں کر سکے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ تھوڑی سی تعداد میں 12-13 سو لوگ اس کی جو سب سے بڑی طاقت اسرائیل سمجھا جاتا ہے انہوں نے اسے بہت ٹائم دیا اور انہوں نے اپنے مقاصد حاصل کرنے میں وہ کمیاب رہے اس سے اندازہ ہو گیا کہ اگر یہ جنگ اس خطے میں پھیلتی ہے جہاں پہ تین ساڑھے تین لاکھ جو لوگ موجود ہیں جو واریئرز ہیں جس میں عزباللہ اور یمنی رہا کرتے ہوئے صرف فضا سے بمباری کر سکتا یا سمندری راستوں بمباری کر سکتا ہے زمینی جنگ کے دوران اسے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ دو دنوں کے دوران اس کے پچیس سے زائد فوجی جو ہلاک ہو چکے اس جنگ کے دوران اور اس کے ٹینک اور توپ خانہ جس کے اوپر اسے بڑا ناز تھا اور خواہ کر اس کے پرخچے اڑتے ہوئے دیکھے مجھے ڈاڈر صاحب کیا آپ عالمی جنگ کو ہوتا بہت دیکھ رہے ہیں اور ساتھ اس کے ایک ایڈیشنل کوششن ایڈ کر لیں کیا یہ سارا کچھ ایک پرپر پری پلان ہے نیو ورل آرڈر کا کہ کسی بھی طریقے سے دنیا کی عبادی کو کم کیا جائے اور دنیا کو ایک اور جنگ کی طرف دکیل آجائے جی ملک شکریہ جو ہمارے موزوز پیملیسٹ ہیں انہوں نے بہت اچھا تجزیہ کر دیا شام میں مہلے ورڈ پروکسی لڑتا رہا تو اب اس سے ایک سرزمین نہیں مل رہی ہے بیت المقدس کی اب اگر روس فلسطینیوں کے ساتھ حماس کے ساتھ جسنا ہمدردی جتا رہا ہے اگر وہ عملی طور پر میدان میں آتا تو جتنا بھی مسلم ورل ہے اس کا کم ایٹی پرسنٹ اس کا جکاور روس کی طرف ہو جائے گا اگر امریکہ اپنے آپ کو سوپر پاور ڈکلیئر کرتا ہے تو ان مسلمان ملکوں کی وجہ صحیح کرتا ہے اب اگر یہ اسی پرسنٹ کے سارے مسلم مالک اپنا وزن روس کے پلڑے میں ڈال دیتے ہیں اس اصول کو سامنے رکھتے ہوئے کہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے تو اس صورت میں روس اپنی کھوئی عزت اور وقار دوبارہ حاصل کر سکتا ہے پروکسی لڑے گا بیت المقدس میں اور امریکہ کو شکست دے گا تیسری سرزمین بر یہ ایک صورتحہ نظر آتی ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ امکانات اس کے بڑھتے جا رہے ہیں دوسری بات جو آپ نے کہی ہم لوگ چونکہ پڑھتے نہیں ہیں آپ پتہ نہیں کہا کہا سے اتنی خاص باتیں پڑھاتے ہیں ایمنیسٹی انٹرنیشنل اور یو این کا ایجنڈا 2030 2030 جی بلکہ بتاتا ہے کہ دنیا کی آبادی کو کم ترین سطحہ پر لانا ہے اس کے لیے وہ ڈی پاپولیشن کا لفظ یوز نہیں کرتے وہ لفظ یوز کرتے ہیں وسائل کے مطابق آبادی کا تناسر برکرار لکھنا اور جو جورجیا سٹونز پر ان کی تیز رقم ہے وہ تو صرف پچاس کروڑ کی آبادی ہے میں جب کسی کو پچاس کروڑ کہتا ہوں تو مجھے پاغنج سمجھتے ہیں تو پھر میں ایک سب سے بڑا فائننشل کنسلٹنٹ ہے رابیٹ کا شاکی اس نے کچھ عرصہ بلے ٹویٹ کی کہتا ہے کہ اپنا سونا اپنا گولڈ اپنے ڈائیمنڈ بیج کے کین فوڈ میں انویسمنٹ کرو کیونکہ دو ازار پچیس کے بعد جو صورتحال آنے والی ہے اس میں سونا اور جوہ رات کھا نہیں شک ہو گئے تم لوگوں کا کین فوڈ چاہیے وہ کین جو تین سے پانچ سال تک محفوظ رہ سکیں دنیا اس طرح اشارہ کر رہی گا گندم کی بالی کی تصویر لگاتا ہے جی بلکل آپ جا فرمار رہے ہیں کہ جو میکزین سارے وہ کافی حد تک ہم لوگ آویر کار رہے ہیں چیزوں سے جی تو یہ ساری سورتیں اسی طرف جا رہی ہے اب میں اس کے کنکلوزن کی طرح بات ہوں کہ دیکھیں جنگ کی تمانہ نہیں کرنی چاہیے مگر جب جنگ سر پر مسلط ہو جائے تو اس سے بھاگنا جو کبیرہ گناہ ہے اس سے بھی سب سے بڑا گناہ ہے اس وقت جنگ ہم پر مسلط کی گئی ہے اس عہد کے اس تاریخ کی استقامت کی بہادری کی جررت کی سب سے بڑی داستان رکم کی جا رہی ہے ہمیں اس جنگ سے موں نہیں موڑنا چاہیے سر اٹھا کے جیئے تو جیئے پرنہ انشاءاللہ جی اگر یہ یہودیوں نے اور ان کے اعلقاروں نے اور یہ سہونی اور یہ جو ڈاک سائیٹیز ہیں ان سب نے مسلمانوں پر جنگ مسلط کی تو انشاءاللہ مسلمان تو ویسے سر پر کفن باندھ کے نکلتے ہیں اور پھر دنیا ایک تاریخ دیکھے گی دنیا ہٹلر کو بھول جائے گی دنیا تاریخ بھول جائے گی ہلاقو خان کو بھول جائے گی دنیا پھر یاد رکھے گی کہ مسلمانوں نے کس طریقے سے بدلہ لیا اپنے ان مسلمان بچوں کا جن کو اس بدردی سے جو ہے وہ شہید کیا گیا اور میں آپ کو بتا دوں کہ میں بسیکلی شاگرد بھی ہوں ڈاکٹر حالات میں آپ قوام متحدہ عالمی خبر سا ادار اور دیگر بین القوام تنظیموں کا کردار کو تیین کریں وہ اپنا کردار کس حد تک نبھا رہے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی بتائیے گا کہ یہ سب کچھ نیو ون ورلڈ آرڈر کا ایجنڈا ہے جی یقینی طور پہ یہ بیسکٹی دیکھیں کہ انیس سو پچانوے میں پلان ٹوئنٹی ون کے نام سے ایک پلان لانچ کیا گیا جس کے تحت جو ڈاکٹر صاحب نے جس سکھا کہ دنیا کی عبادی کو کم کرنا مقصود تھا اسی کے تحت جو ہے انیس سو دو ہزار اٹھارہ میں آپ نے دیکھا کہ ڈانالڈ ٹرمپ کی طرف سے بھرپور کوشش کی گئی ایک دفاع کہ تھرڈ ورڈ وار ہو جائے کیونکہ پینڈیمک سے وہ ریزلٹ یہ آخر نہیں ہو سکتے تھے تو اس کے بعد جو اب ان کے پاس آخری چوائس ہے کیونکہ پلان ٹوئنٹی ون کا تو مطلب یہ تھا کہ دوہزار اکیس تاک اس کام کو پورا کمپلیٹ کر لیا جائے گا لیکن وہ نہیں ہو سکا تو اب دنیا کو واقعتاً یہ تھرڈ ورڈ وار کی دھکینا جا رہا ہے اور اس کو اگر میں کنکلوٹ کروں گا کہ پاکستان نے اگر جس دن یہ دیسائیڈ کر لیا کہ پرو ایکٹیو لی فلسطینیوں کی اوپن ہینڈلی حمایت کر دیں گے تو یہ تھرڈ ورڈ وار ہماری دیفنیٹلی پرووک ہو جائے ٹھیک ہے کیونکہ اس وقت ان کے دو ہی ایجنڈاز ہیں ایک دنیا اسلام کی جو واحد اسلامی طاقت ہے جو اٹومک طاقت ہے اس کو ختم کرنا اور دوسرا ان کا ایجنڈا یہ ہے کہ جو دنسلی پپولیٹڈ کنٹریز ہیں اس کے اندر کہت اور اس طرح کی بیماریوں کو فروغ دینا تاکہ وہاں پہ آبادی کنٹرول ہو جائے اور جو لمناطی کا جو کونسپٹ ہے شتانیت کا اس کو جاگر کیا جائے اور اس کو نافذ کیا جائے اور جس کو وہ کہتے ہیں کہ مسیحہ نے آنا ہے تو وہ اپنے مسیحہ کو لاکے بٹھانا چاہتے ہیں یعنی کہ دجالی فتنے کو لاکے بٹھانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بسیکلی وہ کونسپٹ ہیں جو اس طرف دنیا کو لجائے جا رہا ہے اور میرا خیال ہے کہ اگر اس وقت مسلم دنیا ایک پرچم کے نیچے نہیں آئے گی اور اپنی پاور نہیں شو کرے گی تو شاید ہمیں یہ بہت بہت لمبے عرصے تک ہمیں اس پہ رگریٹ کرنا ہوگا مسلمانوں کو رگریٹ کرنا ہوگا اور اس میں ہم سب کے سب ہماری آئندہ آنے والی نسلیں سفر کرے گی اور بہت بری طرح سفر کریں گی تو اس وقت بہت سٹریٹیجیکلی اور ڈپلومیٹیکلی بڑا ٹریٹیکل ٹائم ہے پاکستان کے لیے اس وار کو فورسی کرنا اور اس میں بہت ماشاءاللہ ہمارے ملک کے جو دیفنس کے جو لوگ ہیں وہ اس چیز کو بڑے اچھے طریقے سے دیکھ رہے ہوں گے یقینی طور پہ اور وہ جو بھی فیصلہ کریں گے اس میں یقینی طور پہ وہ مسلم دنیا کے لیے ایک بہت اچھی ایک جس کو کہتے ہیں کہ بعد سبا ثابت ہوں گے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ میں اس چیز پہ میں مخترتا ہوں کہ اللہ نہ کرے کہ یہ دنیا تباہی کے دھانے پہ چلی جائے اور تھرڈ ورلڈ وار ہو جائے کیونکہ وہ بٹنوں کی جنگ ہے وہ تو پھر آپ ایک ادھر سے ماریں گے تو ادھر سے بھی آپ دست دیکھیں دنیا تاریخ دور آ رہی ہے سو سال مکمل ہونے کو ہوئے اسمانوں کو آزاد ہوئے خلافت عثمانیہ ختم ہوئے اور پھر سویس کنال کا مسئلہ بھی ہے اور اس طرح اور دیگر مسائل بھی ہیں جو ہم اپنے ناظرین کو بھی آگاہ کریں گے اس کے بارے میں ایک کمپریہنسیو ٹاپک ہے ایک لنسی ٹاپک اور یہاں پہ بہت ضروری ہے کہ آپ لوگوں کے کانسپٹس کلیر کیے جائے آپ لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ عالمی طاقتیں یہ دجالی طاقتیں یہ دجالی قوتیں کس طریقے سے آپ کے برین ویش واشنگ کر رہی ہیں کس طریقے سے مسلمانوں کو جو ہے یہ بالکل سائٹ پہ لگانے کی تیاری کر رہے ہیں سویس کنال ٹھیک ہے یہ بڑا لنسی ٹاپک ہے ہم لوگ مزید جو ہے وہ ڈگ آؤٹ کریں گے تاکہ آپ لوگ کے کانسپٹس بھی کلیر ہو کہ ایسا کیا وجوہات ہیں کہ جب مسلمان واپس اگٹھے ہو رہے سلطن عثمانیہ کو ختم ہوئے سو سال ہو گئے اور سو ایگریمنٹ ہمارا تھا اس کو بھی اکتیس ڈیسمبر کو ختم ہوگے سویس کنال مسلمانوں کی ملکیت ہوگی مسلمانوں کے زیرے انتظام ہوگی تو بیسیکلی یہ کچھ تکالیف ہے جن سے یہ سارے یہودی سوہونی اور اس طرح کی جو ڈاک سوسائٹیز ہیں ان کے پکیدہ طور پر تکلیف ہے اور ہم لوگ انشاءاللہ مسلمان ہونے کے ناتے اور میں بطور ایک صحافی ہونے کے ناتے مکمل طور پر ان کی تکلیف کا بلکل علاج کروں گا تب تک کے لیے ملک زبیر کو جو ہے وہ اجازت دیجئے خدا حافظ